دیکھئے سائنس کے استعمال سے تو کسی نے منع نہیں کیا میں نے اور قاری صاحب نے آپ کی مجلس میں دونوں نے چشمیں پہن رکھیں ظاہر ہے یہ سائنسی ایجاد ہے کہ ہماری نظر اگر دور ہمیں وہ لکھا وہ نظر نہیں آرہا عرفان رمضان تو میں نے اتارا تو مجھے کم کم نظر آئے گا یہ میں نے پہنی تو مجھے واضح نظر آنے لگ گیا تو یہ تو استعمال ہے لیکن بنیادی طور پر وہ اس آنکھ کو بہتر کرنے کے لیے اس کو تیز کرنے کے لیے سائنس بھی تو انسان کی خدمت ہی کے لیے ہے اس سے کوئی ماورا چیز تو نہیں ہے تو جب سائنس انسان کی خدمت کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں بطور معامن اس کو دیکھئے ایک ہے چاند کا پیدا ہونا اور ایک ہے چاند کا قابل رویت ہونا تو نبی اکرم چونکہ جہاں حدیث موجود ہوتی ہے پھر کوئی اور چیز قبول نہیں کی جا سکتی قرآن مجید فرقان احمید کی آیات ہو نص موجود ہو تو نص کے مقابلے میں تو چیز نہیں آپ کو یہ لا سکتے تو اس لیے جب حضور نے فرما دیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر عید کرو تو پھر ہم نے اس کو آنکھ سے دیکھنا ہے اس کے لیے ذرائع کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس میں کوئی قبات کی بات نہیں ٹھیک ہے تو ڈاکس اپ اگر ذرائع کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کے ساتھ ہم لوگ تضاد میں کھڑے ہیں اگر ذرائع یہ کہہ رہے ہوں کہ کل عید ہے اور ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم نے چاند نہیں دیکھا تو وہ آدمی کس طرف جائے گا چاند کی دید پہ جائے گا یا اس نوید پہ جائے گا دیکھئے جیسے محترم عباسی صاحب نے جیسے چشمے کی مثال دی اب ایک آدمی نے چشمہ پہن کر اس نے چاند دیکھا پھر صرف چشمہ پہن کر نہیں دیکھا اس نے دور بین بھی استعمال کیا چاند دیکھا اب وہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھ لیا اب ہم اس سے سوال کریں گے کہ تو نے چاند دیکھا دور بین نے دیکھا یا تیرے چشمے نے دیکھا اس کا ایک ہی جواب ہے کہ میں نے دیکھا یہ میرے دکھانے کے ذرائع ضرور تھے لیکن دیکھا میں نے شریشک یہ ہے کہ ہمارے گلاسز کے پیچھے انسانی آنکھ ہونی چاہیے اگر میں چشمہ اتار کے دھوپ پہ دیوار پہ چھت پہ کہیں رکھ دوں اور چاند کے نکلنے کے ٹائم اور پھر میں اٹھا کے آؤں اور میں آنکھ پہ لگاؤں بولو میرے چشمے نے چاند دیکھ لیا ہے تو اسے کوئی نہیں مانے گا اس کے پیچھے آنکھ کا ہونا لازمی شرط ہے وہ ہوگی میں اس آنکھ سے دیکھوں اور پھر وہ چاند نظر آئے تو شریشک صرف ذرائع سے جیسے مثال کے طور پر ایک گناہ جسے ہم جب تک ثابت نہ ہو ہم اسے تحمت کہہ لیں زنا کی تحمت ہے شریعت کہتی ہے جب تک چار گواہ اینی شاہد جب تک موجود نہ ہوں تب تک وہ کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتے اگر بیان کریں گے تو عدالت ان سے چوتھا گواہ مانگے گی اور وہ ان کے پاس نہیں ہوگا عدالت اس پر قضب کی سزا اسی کوڑے وہ اس پر نافذ کرے گی اب ہم یہ کہیں کہ جی آج کل ڈی ای نی ٹیسٹ آ گیا ہے چار گواہوں کی ضرورتی نہیں ایسا نہیں ہوگا اچھا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو چار گواہ اینی شاہد ہیں وہ بلکل دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسی حالت میں جس کو شہادت کہتے ہیں ہم نے اسی حالت میں دیکھا بلکہ اللہ کے رسول نے اس قدر الفاظ آپ نے کبھی بھی نہیں استعمال کیے جتنا آپ نے اس کی جان بچانے کے لئے آپ نے استعمال کیے آپ کہتے رہے کہ تجھے دھوکہ ہوا ہوگا تو بوسو کنار کو زنا سمجھ بیٹھا ہوگا تو اس طرح ہوگا وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں نے زنا حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کیا تو اس کے ساتھ ایسا تھا جیسے کونے میں رسی اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا تھا تو پھر آپ نے اسے بھیجا صحابہ کے ساتھ کہ جاؤ اس کو سنگسار کرو وہ شادی شدہ تھا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت اب پھر وہ جس پر الزام ہے وہ قسمیں کھاتا ہے روتا ہے مجھ سے قرآن اٹھوالو مجھ سے یہ کرالو یہ سارے چارے جھوٹ بول لیں مجھے پھنسا رہے مجھے مروا رہے یہ کر رہے ہیں اب ہم ایک پانچویس سائنسی چیز سے فیدہ اٹھاتے ہوئے ہم وہ ایک شہادت لے لیں گے اور وہ پھر اصل جو شریعت کی شک تھی وہ چار سے پوری ہو چکی تھی تو لہٰذا سائنسی چیزوں سے ہیلپر کے طور پر تو ان کو مانا جا سکتا ہے اصل کے طور پر نہیں لیا جا